بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ہم کس طریقے سے ایک گلوئنگ چارمی نیون ٹیکس لاسکتے ہیں اپنی ویڈیو میں وہ بھی کائن ماسٹر میں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سکھیں گے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکتنی کرنا اور اچھے سے سمجھ جائیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے سبکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری تمام لیڈیو آپ تک پہن سکیں دوست ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسے چارمنگ ٹیکسٹ آتا ہے تو ہم کائن ماسٹر میں اس کو کیسے یوز کریں گے تو میں آپ کو وہ میتھر سب سے پہلے بتا دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے اصل پروجیکٹ پر چلے جائیں گے ہم یہاں سے بیک جائیں گے اور اس کو ہم ٹوٹلی کلوز کر دیتے ہیں کریٹ این او پر کلک کریں گے سکسٹین پوائنٹ نائن کا ریشو لیتے ہیں نیکس پر کلک کر دیتے ہیں یہاں سے ہم ایمجز پر جائیں گے دیکھ کرو چوز کر لیتے ہیں ہم لیک کلر کو بڑھا لیتے ہیں میں جتنا چاہیے ہے ہم اس کے بعد لیئر پر جائیں گے میڈیا پر کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم اپنے جو سپرائب ہم نے سکرین شوٹ لیا ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو بھی اتنا ہی ہم بڑھا لیتے ہیں ہم دوبارہ اس ٹرائب جو لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے یہاں سے ہم بلنڈنگ کی آپشن میں جائیں گے اور یہاں سے ہم سکرین پر کلک کر دیتے ہیں اوپر جو ٹک کا رہا ہے ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا یہ ٹیسٹ روائز کے پر آجے گا کائن ماسٹر میں اب ہم اس میں اگر اینیمیشن لگانا چاہتے ہیں تو ان اینیمیشن پر کلک کریں گے یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے اینیمیشن آ رہے ہیں ہم کوئی بھی جوز کر سکتے ہیں ہم نے ایک جوز کر لیا اوپ موش اینیمیشن کے جس طرح سے آئے گا اور اس طرح سے چلا بھی جائے اس کے لئے اس کو یوز کر لیتے ہیں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو لے لیتے ہیں اگر ہم اسی طرح سے بنائیں گے تو ہماری لیرکس بھی ہم اسی طرح سے گانوں کی بنا سکتے ہیں تو اب بھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری پاس کس طرح سے یہ ایفیکٹ آئے گا چارمنگ ٹیکس کیسے آئے گا تو میں نے بہت سارے ایپ یوز کی ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھئے ہیں لیکن اب جو مجھے سوٹیبل مل چکا ہے تو میں نے اس کو انسٹال کر لیا اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کو روپیو دا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو یوز کریں اور اپنے ڈیفرنٹ قسم کے ویڈیو ایڈیٹرز میں اس کو لے آئیں تاکہ آپ کی ویڈیو میں بھی اس طرح سے چارمنگ اور گلوئنگ ٹیکسٹ آ سکے تو اب ہم سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگا ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں اب اس ایپ کی بات ہونے لگی ہے جس کے ذریعے ہم نیون لائٹ جو اسا ٹیکس لے آ سکتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ نیون لائٹ ٹیکسٹ ہے ہم کس طرح سے اس کو انسٹال کریں گے یہاں سے ہم پلے سٹور پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم نیون لائٹ بورڈر بورڈ فور سکرولنگ ٹیکسٹ تو یہ ہمارے پاس اس کا انٹر فیس ہے ہم جیسے لکھیں گے نیون لائٹ بورڈ فور سکرولنگ ٹیکسٹ آئے لکھیں گے ٹائپ کریں گے تو ہمارے پاس یہ آجے گا اور ہم اس کو یہاں سے اوپن کر لیں گے تو ہم نے اس کو یہاں سے اوپن کر لیا یہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو میں نے بنائے ہوئے ہم اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اور آگے سیو ایز ایمیج بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور نیو اوکی کر دیا اور ہم نیو پروجیکٹ بناتے ہیں ہم اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں اور اوکی کر دیتے ہیں اب ہم پلس پہ سائنگ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ہم نے یہاں ٹائپ کرنا ہے سبکرائب مائی چینل تو ہم اوکی پہ کلک کر دیں گے اب ہی ہے کہ ہم اس کا سسٹم ڈی فال پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کا کوئی اچھا سا فون چوز کر لیتے ہیں یہاں تک تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہاں سے ہم ڈیفرنٹ قسم کے یوز کر سکتے ہیں تو یہ اچھا لگ ہے ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں یہاں پہ اس سینٹر میں جو یہ دو ایرو نظر آ رہے ہیں ہم اس پہ کلک کرتے ہیں پہلے ہم یہ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اس کا کلر جو ہے ریڈ چوز کر لیتے ہیں اب جو لائن نظر آ رہی ہے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں سینٹر کی اور ہم اس کو یہاں تک کرتے ہیں ہم نے ٹیکس کا سائز چھوٹا کر دیا اور جو ہمارے لاسٹ کے ٹو ہیں ان کو تو ہم فل کر دیتے ہیں اس طرح سے تاکہ ہمارا جو ٹیکس ہے گلوئنگ اور چاہمینگ نظر آئے ہم اس کو بھی سینٹر میں کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس بات ہوتی ہے ایرو کی سائنز ہیں اس کے لاسٹ والا ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جو تھری ڈوٹس ہیں اب ہم نے تھری ڈوٹس پہ کلک کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ دو آپشنز آ رہی ہیں ایک ہے گلو پلسنگ کی ایک گلو سویپنگ کی پہلے گلو پلسنگ پہ کلک کر دیتے ہیں اب ہم جس پہ پہ کلک کریں گے تو ہمیں ایڈ دیکھنا پڑے گا وہ بھی پورا میں دیکھنا پڑتا ہے ہم سکپ نہیں کر سکتے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اپنے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کس طرح اپنی ویڈیو میں اپنی پیچرز میں گلوئنگ ٹیکسٹ لا سکتے ہیں تو ہم اس کو یوز کر دیں دیکھیں اس کی ہم سپیٹ کو بڑھا لیتے ہیں یہ سپیٹ کا آرہ ہے اس طرح سے آپ کا ٹیکسٹ ہے وہ گلوئنگ اور چارمنگ نظر آئے گا ہم اس طرح کر دیں گے تو اس طرح نظر آئے گا ان چاروں ایروز کے بلکہ پانچوں کو جو نیچے کا باکس ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو سنٹر پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ جو تہر چارمنگ ہو رہی تھی یہ رک گئی اب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس طرح سے رائٹ ٹو لیفٹ ٹو رائٹ آئے گا اس پر کلک کر دیں گے تو ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ آجے گا اس پر کلک کر دیں گے تو ڈاؤن اپ ہو جائے گا اور یہاں سے اپ ٹو ڈاؤن ہو جائے گا ہمارا ٹیکسٹ اور ہم اس کی جتنی سپیڈ بڑھا دیں گے اتیس تیزی سے یہ افیکٹ آئے گا ہم نے سلو کر دی اب ہم اس پر کلک کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم نے سنٹر پر کلک کیا اور اس طریقے سے یہ بلنک کرتا ہوا ہمارے پاس ٹیکسٹ آئے گا ادھر کلک کر دیں گے ہم نے سپیڈ ٹوڑی کام کر دی ہے ہم جتنی اس کی سپیڈ کو بڑھا دیں گے اتنی سپیڈ سے آئے گا ہم نے اس پر کلک کر دیا تو یہ ایک ہی جگہ پہ سٹل رہ کر چارمنگ کر رہا ہے اس پر کلک کر دیں گے تو اس طرح سے افیکٹ آئے گا کہ یہ سکرول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا اس پر کلک کر دیں گے تو کیا افیکٹ آئے گا بلنک کرنا شروع کر دے گا ہم نیکس پہ جاتے ہیں ہم تری ڈورٹ پہلے پہ گئے اور گلو سویپنگ پہ کلک کر دیا اور اب دوبارہ ہمیں ایڈ دیکھنا پڑے گا دوبارہ ہمیں ایڈ کمپیٹ ہو چکا ہے ہم کراس پہ کلک کر دیں گے اور دیکھتے ہیں کیا افیکٹ آتا ہے ہمیں اس پہ کلک کیا تو اس طرح سے افیکٹ آئے گا یہ دیکھیں جیسے کہ ایک پوزہ جو کا ہے ہماری پاس گلوئنگ ٹیکسٹ تو اس طرح سے اور اب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سکرول ڈاؤن شروع ہو جائے گا اگر ہم ان دو پہ کلک کرتے ہیں جس طرح سے ایرو کے سائنس ہوں گے اسی طرح سے ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ کرے گا جب ہم اس پہ کر دیں گے لازٹ والے پر تو یہاں سے بلنک کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹیکسٹ اور اگر ہم اس کو آل دیکھنا چاہیں کہ کیسا لگ رہا ہے ہمارا ٹیکسٹ تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے ہم بیٹھ جاتے ہیں یہاں سے ہم نے کروس کیا اب بات ہوتی ہے کہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم سیف کریں گے تو یہاں سے جو پلے بٹن ہی ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ یہ والا جو ہے اس کو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سیف ہو جاتا ہے تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ اتنا سے سیف ہو گیا ہے اب ہم دوبارہ سے بیٹھ جاتے ہیں اور کینسل کر دیتے ہیں یہ ہمارا پروجیکٹ ہے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں وہ پوچھ رہا ہے کہ اس میں آپ نے کوئی ایڈٹ تو نہیں کرنی سیف ایز ایمیج کر دیتے ہیں شیئر ایمیج پہ کلک کریں گے تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے سیف ایز ویڈیو تو یہ ویڈیو کے طور پر ہمارے پاس سیف ہو جائے ہمارا پروجیکٹ ہمیں جو بھی کرنا ہو کرتے ہیں تو ہمارے ایڈ دیکھنا پڑتا ہے جو بھی گلوئنگ ٹیکس لیں گے لیکن چلیں ہم نے یہاں سے کروز کر دیا تو ہم اس پہ کلک رہانے دیں گے اور سیف ایز ایمیج پہ کلک کر دیتے ہیں پکچر سیف ٹو گیلری تو ہماری جو پکچر ہے وہ گیلری میں سیف ہو چکی ہے آئی ہوپ آپ کو میری پوری ویڈیو جو ہے وہ ایزیلی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے نیون گلوئنگ چارمنگ ٹیکسٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم ڈیفرنٹ قسم کے ویڈیو ایڈیٹرز میں یوز کر سکتے ہیں تو تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو پلی سبسکرائب میر چینل اللہ حافظ